موسیقی آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تلکچہ اولا آج بات ہوگی اس مددے کی جس مددے کا شور کہیں نہیں سنا ہی دے رہا ان دنوں شور ہندو مسلمان جاٹ مسلمان کالی ٹوپی لال ٹوپی گرمی سردی چربی اتار دو شاملی کو شملہ بنا دوں گا ٹھوک دو وار اور پلٹ وار کا یہ موسم مجفر نگر کا ہے یہ موسم پشمی اتر پردیش کا ہے جہاں چناوی گرمی اتارنے تک کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ٹھوک دو والی پولیسی کے انسار اوویسی پر فائرنگ تک ہو جاتی ہے ہوتی ہے یا کروائی گئی یا جو کچھ ہوا جانت کل سے لیکن چناوی مددوں میں جس مددوں کا شور نہیں اس مددے کو لے کر ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں ایک مددہ جس نے ہمیں بھی حیران پریشان کیا تو سوچا کہ اس ہندو مسلمان والی بحث کے اتر لال ٹوپی کالی ٹوپی کے اتر جالیدار ٹوپی لنگی کے اتر جات مسلمان کے اتر بی جے پی سماجوادی پارٹی کے اتر اس چرچہ کو آپ کے بیچ میں لے کر آؤں جس چرچہ پر دیش میں منتھن اور چندن ہونا چاہیے میں آج اس ورک کی بات کرنے آیا ہوں جو مزدور کہلاتے ہیں مزدور دو جون روٹی کے لیے جو مہتاج ہوتے ہیں جو روز کوا کھوتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں اپنی پیاس بھی جاتے ہیں میں بات مزدوروں کی کرنے آیا ہوں مزدوروں کی آپ کہیں گے کہ چناوی موسم ہے اور یہ مزدور کی بات کیوں کر رہا ہے کیوں مزدوروں کی بات کو لے کر آیا کیونکہ اب جس بات کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو نیوز چینلوں پر دکھائی نہیں جاتی بتائی نہیں جاتی وہاں پر صرف اور صرف ہندو مسلمان کا شور ہوتا ہے کالی ٹوپی لال ٹوپی کا زور ہوتا ہے گرمی اتارنے تک کا چربی اتارنے تک کا ذکر ہوتا ہے مگر ان کی فکر نہیں ہوتی جو مزدور ہوتے ہیں مزدور اب سنیے میں بات کن کی کر رہا ہوں مزدور کے بیتن کی کر رہا ہوں اور اب آکڑا سنیے منرے گا کے مزدوروں کا آکڑا سنیے انہیں اب تک جو سرکار بتاتی ہے کہ تین ہزار تین سو اٹھاون کروڑ روپیہ منرے گا کا بقایا ہے یعنی کی منرے گا کا فیتن جو مزدوروں کو ملنا چاہیے تھا تین سو کے قریب جو مزدوروں کو تین ہزار تین سو اٹھاون کروڑ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو یہ بیتن ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا جو ان کی مزدوری تھی وہ نہیں ملا راجے سبہ میں بقاعدہ کے اندر سرکار نے بتایا کہ تین سو اٹھاون کروڑ روپیہ یعنی کی تین ہزار تین سو اٹھاون کروڑ روپیہ منرے گا کا بیتن باقی ہے منرے گا مطلب سو دنوں کی گارنٹی مزدوری روزگارت ہے منرے گا منرے گا کا بجٹ معمولی تھا تہتر ہزار کروڑ روپیہ لیکن پھر بھی بقایا اب اس میں حیران کرنے والی بات سبھی ہے جن راجیوں میں منرے گا کی مزدوری کا بیتن بقایا ہے ان میں پشن بنگال اول کا ہے پشن بنگال میں کتنے سات سو باون کروڑ روپیہ سے جارہ کا بقایا ہے بھکتان ہونا ہے لیکن اتر پردیش نمبر دو پر ہے جہاں پر پانس سو ستانوے کروڑ روپیہ بھکتان کا بقایا ہے اس میں راجیستان تیسر نمبر پر جھار کھند چوتھے نمبر پر آتا ہے لیکن پھر بھی دیشن مددہ کیا کالی ٹوپی لال ٹوپی چربی اتار دو شاملی کو شملہ بنا دوں گا تمانچا وادی دنگا وادی دکاس پر کوئی ذکر نہیں مزدوروں کی مزدوری کا کوئی فکر نہیں آخر کار ہم یہ نہیں جانتے کہ کتنے لاکھ مزدوروں کی مزدوری اور کتنے دنوں کی باقی ہے اس کا یہ آکڑا نہیں ہے یہ واقعی چنتہ کرنے والا آکڑا ہے جب دیش کے بھیتر تین ہزار تین سو اٹھاون کروڑ روپیہ منڈرے گا کے تحت مزدوروں کا بقایا ہو اور وہ دیش کا مددہ نہ بھائیں کوئی سیاسی شور نہیں کوئی آکڑوں پر زور نہیں کیوں آخر کار میں سیدھا رکھ کروں گا اپنے مہمانوں کی طرف آج میرے ساتھ جو مہمان جھوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروں گا اور کچھ دلچسپ ٹویٹ بھی ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آکڑوں سے ہی چرچہ کروں گا باگ کروں گا میں سیدھا رکھ کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف سنجے تھیاگی ہمارے ساتھ جڑیں گے جو کی بی جے پی کے نیتا بی جے پی کے چہرے ہیں بی جے پی کا پک شکھیں گے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑیں گے منوش تیواری جی جو کی کانگریس کے چہرے ہیں دیپک رائے ہمارے ساتھ ہوں گے چو کی روادنیسک رشوشک ہیں ساتھی سنجید چودھری سماجوادی پارٹی سے اس کارکرم کا حصہ ہوں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ایک بہت گمبیر وشے پر میں چرچہ کرنے کے لیے آپ سب کو آمنتریس کیا ہوں اور میں معافی چاہوں گا سنجید جی آپ سے سنجید جی آپ سے اور منوش تیواری جی آپ سے کہ میں ایک بار پھر سے ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ میں بٹوارے کی ڈیبیٹ نہیں کر رہا میں معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے ہردے سے معافی چاہوں گا اور درشکوں سے بھی معافی چاہوں گا کہ میں بیروزگاری روزگار منڑے گا مزدوری چھاتر چھاتر آندولن دوائی پڑھائی اور کمائی اسی پر ہی چرچہ کرنے کو مجبور ہوتا میرا پترکاریتہ دھارم یہی سکھاتا ہے اور میں اسی کو ہی پالو گا میں معافی چاہوں گا ان درشکوں سے جو ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ دیکھنے کے لئے چھتے لیکن میں نے ان کا دل توڑ دیا میں اس کے لئے معافی چاہوں گا میں ایجنڈے پر جو ہمارا ایجنڈا ہے مزدوروں کی آواز گریبوں کی آواز جواوں کی آواز بیروزگاروں کی آواز اسی کو ہی پالو کرنے جا رہا ہوں آپ سبھی کا بہت پوستواغت ہے سب سے پہلے سنجی تیاگی جی میں اس چرچہ کی شروعات آپ سر آپ سے کرنا چاہوں گا سکتہ میں آپ ہیں اس لیے جو سکتہ میں ہو سوال اس سے پوچھو بیپکش سے پوچھنے والے تو بہت ہیں پترکار لیکن میرا سوال آپ سے کی مزدوروں کو مزدوری نہیں ملی ان کا ویتن نہیں ملا تین ہزار تین سو اٹھاون کروڑ روپے آمنرے گا کا ویتن بکایا ہے میں نے آنکڑا گلت تو نہیں پڑا سر نہیں بلکل صحیح چاولہ بھائی بلکل صحیح آنکڑا ہے آپ کا اور یہ تتھاتمک آنکڑے ہیں آپ کے کوئی گلت آنکڑے نہیں ہیں لیکن چاولہ بھائی اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو ورسوں سے دو ہجار بیس دو ہجار اکیس ایک ویشوک مہاماری سے پورا دیس کرس ہے آپ نے ان آنکڑوں پر مجھے کوئی نہ سفائی دینی ہے نہ کچھ کہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک جہاں کمی رہ گئی وہ تو اٹھا لیا لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ویبن دیسوں میں اس ویشوک مہاماری میں ویبن دیسوں میں کیا استثیتی ہے دیکھیں یہ ویشوک مہاماری آئی دیس رکھتا نہیں ہے دیس نرنتر آگے بڑھ رہا ہے کوئی یوجنائیں نہیں رک رہی ہیں اگر آپ کو سرمکوں کی جہاں تک ہم بات کریں یہ تتھاتمک ہے بیلنس کچھنا کچھ چلتا رہتا ہے سیگری اس کا بھکتان جلد ہی کیا جائے گا اتر پردیش میں پانچ سو ستانوے کرو روپیہ ویتن بھکتان کا باقی ہے لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ گرمی اتار دیں گے چربی اتار دیں گے جس کی جاریدار ٹوپی وہ لنگی پہنتا ہے وہ کالی ٹوپی وہ لال ٹوپی یہ سب چل رہا ہے ویشوک مہاماری میں آپ نے دیکھا ہوگا چاولہ بھائی آپ کو جکر کر لینا چاہیے تھا کہ پردان منطری گریب کلیان پیکج کے تحت گریبوں کی مدد کی گئی ہے گریب کون ہے یہ جو مہتمہ لیکن میں صرف اتنا بتائیں کہ جو پانچ سو ستانوے کروڑ روپیہ جس اتر پردیش میں باقی ہو منظوروں کا وہ پھر بھی مدہ نہ بنے آپ کو حیرانی نہیں ہوئی نہیں دیکھیں سنیں آپ چاولہ بھائی سنیں کہ جنڈن کے تحت دیکھیں جو مزدور ہیں گریب پردان منطری جی نے پہلی بار دیس میں جنڈن ہاتھوں کی جیرو بیلنس کی شروعات کی گئی ان جنڈن اکاؤنٹ کے جریے انہی گریب مزدوروں کی محلاؤں کے لیے پانچ سو روپے پرتی مہا دیا گیا راشتی ساماجک سایتہ کارکرم کے تحت دو کروڑ بیاسی لاکھ برش ناغرک بندوا اور دیویانگوں کو چودے سو پانچ کروڑ روپے کی سایتہ دی گئی اور وہی جو اس میں سب سے بڑی بات آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ پہلے ایک سو بیاسی روپے اسی مہاتما گاندی راشتی ہے گرامین روزگار گارنٹی یوجنا جو ہے اس میں ایک سو بیاسی روپے کی مزدوری تھی جو بڑھا کر کے کے اندر سرکار نے دو سو دو روپے کرنے کا کم دیا اور میں کھاتوں میں ڈال دیتے ہیں چناؤ کے سامنے لیکن جنہوں نے کھاتوں میں پیسہ نہیں آیا ان کے پیسوں میں پیسہ آنے میں دیری ہو رہی ہے کیوں آخر کار میں جان سکتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر میں پنے چاولہ بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے ورس جو اس کا منرے گا کا بجٹ تھا وہ تیہتر آجار کروڑ روپے تھا لیکن آپ نے ایک مہتکون بات دیس اور پردیس کی جنتہ کو نہیں بتائی کہ پچھلے ورس بھی تیہتر آجار کروڑ روپے تھا جو بعد میں جرورت پڑھنے پر آوشکتہ پڑھنے پر سنسودیت کر کے 98000 کروڑ روپے کیا گیا میرے پاس پورا اکڑا ہے ترک یہ ہوتا ہے کہ مانگ کم ہوتی تو بتائیے تیہتر آجار جی جی تو وہی میں کہہ رہا کہ پچھلی بار سنسودیت کیا گیا تھا اب آپ دیکھیں گے انہی گریب مزدور لوگوں کے لیے پچھلی بار پی اے مہاباس یوجینہ میں 27500 کروڑ روپے تھا جس کو بڑا کر کہ اس بار 48000 کروڑ روپے کیا گیا ان کے خاتے میں کیوں نہیں ڈالا میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں چھوٹا سوا دیکھیں ایسا ہے میں نے بتایا نا کہ ویشوک مہماری کا دور ہے سب سے پہلے چنتہ ہے کہ وہ مزدور آپ نے بالکل صحیح کہ ویشوک مہماری کا دور ہے میں نے بالکل صحیح سنا مجھے ایک دام بتا دیجئے یعنی دیکھیں تیواری جی بھی بیٹھے ہیں چودری صاحب بھی بیٹھے ہیں اسی ویشوک مہماری میں کبھی آپ نے سنا ایک بار بھی سنا ہو کسی رانجے کے اندر کے اندر سانسودو اور ویدھائکوں کا ویتن کٹ گیا ہو ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوتا ایک مہینے اور ایک منٹ ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتا ان مزدوروں کو کیوں گا دیکھیں وہ ویشہ چاولہ بھائی میں میری بات پوری ہونے دیجئے دیکھیں ویتن رک گیا آپ اس ایشو کو بتا رہے ہیں لیکن ان دریب مزدوروں کے پریباروں کے لیے بھارت سرکار یا راج سرکار کیا کر رہی ہے آپ نے ابھی کہا کہ میں دولہ ہی ہو جنہا کی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ویتن کی جہاں تک بات ہے تو ان گریب مزدور پریباروں کے لیے راج سرکار کے اندر سرکار کیا کر رہی ہے آپ نے ابھی کہا کہ میں آپ کو بتاؤں اجلوہ یوجنہ کے انترگ گریب پریباروں کو اگر آپ یہ کہہ رہے کہ اجلوہ یوجنہ پر بھی آنا تو پکا ہوں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی سانسر ویدائیت کی تیلری کٹنے کا ذکر سنا ہے آپ نے ایک مہینے دیری ہوگی کسی سانسر ویدائیت کی سیلری میں کبھی سنا آپ نے نہیں وہ آکڑے میرے پاس اس وقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا لیٹ نہیں ہوا ہو سکتا لیٹ ہوا یا ویدائیتوں کا ویتن رکھ جائے کبھی نہیں ہوا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پردان منتری گریب کلیان دیکھیں پردان منتری گریب کلیان یوجنہ کے تحت ایک کروڑو ستر لاکھ کارات پیکج لوگوں کو انہی گریب مضبوروں کو دینے کا کام کیا گیا پین کروڑوں سے منوش تیواری جی پھر چماندری صاحب آپ کیا ہوں گا پھر میں وہ تڑکا بھڑکا اس نے وہ بیان دے دیا اس نے یہ بیان دے دیا میں اس پر چرچہ کرنے کی بجائے ہندو مسلمان پر میں نے مضبوروں کی آواز اٹھانا ضرور نہیں سمتا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے چاہے چناو کا وقت ہے یا پھر ہم سب کی بات کر رہے ہیں سب کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں سب کے وکاس کی بات کر رہے ہیں سب کے وشواس کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ روز کوہ کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں ان کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا بھٹان اتنا باقی ہے کوئی نہیں کہہ رہا لیکن پھر سب بھی شور ہے ہندو مسلمان کا کیوں تیواری صاحب تیچھے چاولا ساہر ہر راج نیتک دل کے اپنے کارج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھارکی جنتہ پارٹی یہ لوگ جنتہ کے بنیادی مددوں سے دھیان بھٹکا کر کے آپ نے بہت اچھی بات بولی اچھی بات کہی آپ نے جو کہا تیاغی صاحب سے جو آپ نے معافی مانگا دراصل ہم بھی تیاغی صاحب سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کا جو آج کا مددہ ہے وہ بہت ہی زولند مددہ ہے اور اس مددوں پہ بھارکی جنتہ پارٹی کا کوئی سروکار نہیں ہے رہی بات مانرے گا کہ تحت مانرے گا کو تو ایک دفعہ ان لوگوں نے بلکل فرجی یوزنہ قرار دیا تھا لیکن اسی مانرے گا یوزنہ کو right to work کے آدھار پر constitutionally اس کو سمبیدھانی کا ادھکار دے کر کانگریس جب لے کے آئی تھی تو اس کا ایتھی مقصد تھا کہ گرامیڑ علاقوں میں جو مزدور ورک کے لوگ ہیں یا کمجوڑ ورک کے لوگ ہیں ان کے پریوار کو سو دن کی بھوجن کی گارنٹی اپلکت کرائی جائے اب دیکھیں یہ سرکار اب جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں اس کو تریانوین کا طریقہ ہوتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ 3300 کروڑ روپیہ جو ہے ابھی بکایا ہے 3300 کروڑ روپیہ بکایا ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جی جی آپ نے بلکل ٹھیک پڑھا پچھلا جو بجٹ تھا اس بجٹ میں بھی سرکار کے طرف سے تقریبا 26% کی کٹھوٹی کر دی گئی تھی بعد میں آوستکتہ کہ تھوڑا بہت ایماؤنٹ بڑھائی گیا تھا وہ ایکسپیکٹیڈ ایماؤنٹ تھا اس ورث ورث میں تقریبا 97000 کروڑ کا جس کو تقریبا 26% کی کٹھوٹی کی گئی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے تیاغی صاحب بتا رہے تھے کہ ویشوک مہاماری کے دور میں بھارت کی ارث بیوست تھا سرکار کو اس بات کے لیے ازاجت نہیں دیتی ہے میں ان کو ایک بھائی صاحب ان یوروپ میں ان دیسوں کی آبادی کیا ہے یہ بھی دھان رکھئے ان دیسوں کی آبادی کیا ہے اپنے بولا پر کائپٹا ان کٹیونیو کریں آپ پر کائپٹا ان کٹیونیو جو ہے یوروپ سیکٹر میں کسی یوروپ کنٹری میں نہیں گھٹا یہاں تک روزگار کے سنسادھن بڑھے اور لوگوں کو روزگار ملا آپ کو یہ جان کی آشرج ہوگا کہ امریکہ میں اور پرانس اور جرمانی میں روزگار کے سادھن کم نہیں ہوئے کیوں اس کا مول کارن تھا کہ سرکار جو ہے آپ پر بندھن کی طرف سرکار اس آپدہ میں ایک وشیش پربند کرتی ہے اور پربند کر مجھدور مجھدہ کیوں نہیں بنتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ دن لوگوں کو روزگار کے اوسر نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو گریبوں کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے اس پہ ہم لوگوں نے گمبرکہ سے اس مجھدہ کو ھٹھایا ہے جواب دیکھیں ہمارے جو کانگریش کے بھائی کہہ رہے ہیں یوروپی دیش ان کو ساہر یہ جانکاری نہیں ہے کہ یوروپین دیش جن کا نام لے رہے ہیں ایک اکیلا اتر پردیش راجی کی آبادی کتنی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات انہی کے نیتہ راجی گاندی جی نے سنسد میں ہی بیان دیا تھا کہ ہم گریبوں کو پیسہ بھیجتے ہیں یہاں سے ایک روپیہ اور جاتا سکری راشن دیا جا رہا ہے اور راشن کارڈ پر ملنے والے اناد سے بھی الگ پرتی وقتی پانچ کلو اناد تیل نمک چینہ ڈال دیا جا رہا ہے اب وہی بات یہ ویکشنیشن پر آپ دیکھ رہے کہ اتنی ہندوستان یوپی میں مانتے ہیں کہ پندرہ کروڑ مستان نربھر ہیں لوگ مستان نربھر آپ یہ مانتے میری بات میری بات سنی آنی میری بات کو پوری ہو دیجئے ہندوستان نہیں بینہ بینہ آناج پر رہے اور نربھر رہے آپ کے آناج پر نربھر دیکھے گریب ہیں لوگ دیکھے چاولا بھائی چاولا بھائی تتھو کو ہندوستان آرے میری بات کو پوری ہو دیجئے نا آپ اگر بیچ میں اس طریقے سے ٹوکا ٹوکی ٹپنی کریں گے تو گلت ہو جائے گا آپ میری بات کو پوری ہو دیجئے دیرے پر سنی اور پھر سوال کیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر چاہینا کے بات میں ہندوستان آبادی کے لیے سب سے بڑا دیس ہے یہاں ایک ویشوک مہماری میں 130 کروڑ لوگوں کو ویشنیشن پھری دی جاری ہے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا پیکنج دیا گیا اس پہ دیبیٹ نہیں رکھی 80 لاکھ نئے مکانوں کا گریب لوگوں کے لیے بجٹ میں ووستہ کی گئی آپ نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں رکھی 3 کروڑ 25 لاکھ سرکار کتنی بھی رہی 130 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ لوگ دیکھیں چاولہ بھائی ایک منت چاولہ بھائی ایک منت رکھیں گا ہم continue رکھیں گا ہم لوگ کی سب کی بہا چوانی سمجھتے سر اتنا چھوٹا سا نشان ہوگا سب کی بہا پر ہیواری جی بہا پر چوہدری صاحب اور دیپک جی بہا جی اور رہی بات منوے گا کی جو ہمارے کانگریش بھائی کہہ رہے تھے منوے گا ان کے سب اندر سرکار نے نہیں منوے گا آدھار کارڈ سے پہلے آدھار کارڈ سے جب اس کو لنک کیا گیا منرے گا تو ان کے ساسن میں برشت اچار کی ایک پہشان بن چکی تھی 2013 2014 2014 کا دیکھو نا کتنے کروڑ کا جب آدھار سے منرے گا کے آدھار لنک کیے گئی وہ کارڈ تو کتنا بڑا فرج مالا پکڑا گیا اس کی جات باپر کس طر پر ہوئی سنجیف چودری اور دیپک رائے جی سنجیف چودری جی پہلے آپ کے پاس آ رہا جی میں کوئی جات اور مسلمان کی آج بات نہیں کرنے والا منرے گا کے مزدوروں کو مزدوری نہیں ملی اور اتر پردیش میں یہ 597 کروڑ روپیہ لیکن پھر بھی یہ مددہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو لے کمبھیر کیوں نہیں ہے دیکھ چاولا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بیٹھاؤں ایک سوی ہو میں آپ کو بدائی دوں دوں گا کہ آپ بلکل نربی تا سے کام اچھے سمبند ہے میں ان سے نبیدن کروں گا کہ سبت بولے بات پوری ہو جانے دیجئے ورنہ گلت ہو جائے گا اس پر معافی مانگیے آپ نے بولا کسی نے نہیں دھیان دیا ہوگا کسی نے نہیں دیا ہوگا تیاغی جی نے ایک سبت بولا تھا بات پوری ہو جانے دیجئے بہت غلط ہو جائے گا تیاغی جی اس طریقے سے میڈیا کے سامنے بولنے دیجئے آپ سنتے رہی جواب دیجئے جب آپ کا نمبر آئے جب آپ کا نمبر آئے جواب یہ اس طریقے کی بھاسا کا پریو کرنا میڈیا کے لئے اچھی بات نہیں ہے میڈیا کی بات بھارتے میں پہلے بھی بھارتے 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 جنتہ پارٹی کی بہت ہی جھوٹی سرکا ہندوستان میں اتر پریدیس میں چل رہی ہے ایک دن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو چاولا جی نے کوسٹن کیا تھا کی کسی بدائک کا کسی MP کا کسی MLA کسی کسی کا بھی ایک گھنٹے میں دن کی بات نہیں کر رہا اور میں چیلنج کر رہا ہوں میرے پر مقدمہ کر دینا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ایک گھنٹے بھی پیمنٹ نہیں رکا جو ڈیٹ ہے جو سمیہ ہے اس پہ ترنت کلک ہوتا ہے اور ایک 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 اس پہ بلکل چاہولا جی نے صحیح کہا بلکل میں سہمت ہوں چاہے کسی بھی دل کا سانسد یہ بدائک ہے اس پہ پورا دو سال کا پیمنٹ کٹنا چاہیے تھا آپ کی کنائیں گے کس چیز کو جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے آپ ڈیویٹو میں بیٹھ کے آپ کے اور آپ کے جھوٹ بولتے ہیں آگڑا کوئی نہیں دیتے آپ آپ کو کیول اس دیش کو اس دیش کی دسار دسا آپ پتانی لے جانا کہا چاہتے ہمارے راشتیت مانی اکھلیس یادو جی اور لوگ دل کے راشتیت مانی جین چودری جی جو ہمارا مینو فیشتر لاغو ہوا ہے اس میں چھاتروں کی نوجوان کی مزدور کی کسان کی بات کی گئی ہے اور ہم پر کام کریں گے کسی رانیتک ایجنڈے میں نہیں ہے منرے گا بھکتان اگر باقی ہے اور وہ بھی 3358 کرو روپے سجار 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 یوج نائی بند کر دی سجار بھائی ایک منٹ دی پھلے تو بڑھائی دانا چاہوں گو جو بجٹ کا ہمارا جو پورام ہوتا ہے بیٹیشن سٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہوتا رکنا اس پہ کبھی باوال نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں سٹیٹ گورنمنٹ کبھی سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں آگے کہتی کہ نہیں مارا پیسہ رکھا ہے آپ بتاؤ کیوں جو آپ بیدھائی جو لوگ ہیں ان کا جو personal tax وہ بھی گورنمنٹ دیا کرتی تھی لاز یوگ جی گورنمنٹ نے اس کو بند کیا ہے آپ بتائیے اس پہ کو سوچالہ ہو جن دن ہو سب کور آگے بڑھا جی 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 امریت کال چل رہا ہے امریت کال میں جی رہے ہیں امریت کال میں کئی ایسی یوژنہ ہیں جن کا نانکرن کیا گیا اور کئی یوژنہ ایسی ہیں جو کی دھراتل پر اتری ہی نہیں اور ان کا صرف مانرے گا سنجی نہیں دی لوگوں کو ایسی ستی میں بھی مانرے گا بھکتان نہیں ہو جی جب کہتے ہیں کہ مزدور پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا بھکتان ہو جانا چاہیی لیکن پھر بھی نہیں اس ہی بات کہی جا رہی گورنمنٹ کی نہیں آپ یہ بولیے کتنی ریفیلنگ ہوئی ہے آٹھ آٹھ کرون انہوں نے باتے جو ان کی ریفیلنگ گیس کی کتنی ہوئی ہے آپ سب یو مانرے مانرے سو مانرے میں سو بہت جبر دست یو جنا میں پہلے تیواری جی آپ کے پاس آرہا بہت ویلید پوئنٹ دیپک وہ سرکار کے چارک ہو گئے مانرے جی میں یہ سب کا پری اگر لوگوں کا دھیان ہوتا تو بار بار اس بات کو کہا جا رہا تھا سرکار نے 27 کروڑ لوگوں کو گریبی ریخہ میں جھوک دیا ہے اور منرے گا کی جو یو جنا تھی تات پر جی تھا جو گاؤں کے لوگ ہیں گریب کمجھوڑ بر کے لوگ ہیں ان کو گریبی سے نکال نا ان کو ایک دین سرکار اس لئے فیل ہے کہ منرے گا کی جو مجدوری ہے اس کا ابنٹن جو ہے وہاں کے گرام پردھان کے دوارہ کیا جاتا ہے اور اس میں پردھان کا بہت مکھ رول ہے بہت ان کا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ رہا ہے جس گاؤں میں جو منرے گا کے مجدور ہے ان کا خاتہ پوسٹ آفیس میں کھولا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں وہ پردھان کیا کرتے ہیں ایک بہت اچھا مددہ آپ نے اٹھایا ہے اور میں بارم بار آپ کو سلام کر رہا ہوں اس مددہ کو جرور اٹھائیے جو گرامیل علاقے میں پردھان کیا کرتے ہیں پردھی منرے گا کے مزدور کی لسٹ تیار کرتے ہیں پراتی دین اگر 300 مزدور کام کر رہے ہیں تو اس میں مہج 30 مزدور ہی کام کرتے ہیں 270 مزدور کا پردھی حاجری بنتا ہے اور وہ پیسہ سیدھے جو ہے مزدور کے نام سنجیو بھائی بڑے اچھے دوست ہیں اس میں کوئی دورہ ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جھونٹ چلا رہے ہیں جھونٹ خود بولتے ہیں اون ریکورڈ بول رہے ہیں میں نے کہا کہ میری بات کو پورا ہونے دی جی گلت ہو جائے گلت کیا ہو جائے گ اس کو گلت یہ ہو جاتا اگر میں اپنی بات پوری نہیں رکھوں گا پوری نہیں کر پاؤں گا پردیس کی جنت سن رہی ہے اگر میں اپنی بات نہیں رکھوں گا تو چھما کس بات کے لیے دوسری بات سنجیو بھائی اگر چھما مانگ نہیں ہے تو آپ ہی جو راشتی تین آگے بڑھتا ہوں اب یہ بات جو ہمارے کانگریش بھائی کہہ رہے ہے کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے موڈی جی نے کیا اب میں نے پچھلی بار اب یہ ہی رہا آگر رہا ہو آگر رہا رہا آگر رہا آگر 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 جانتے تو آپ دی جی آگر کسی نے روکا آگر آپ کے پاس آگر 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 بولنے سے پہلے آگر لے کر بیٹھ نا آگر بیٹھ آگر مجھے اتر پردیس کے اندر کوئی ایک ادھار نہ پتائیے آپ جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا میری بات سمی بیٹھ راج ہیں کی نہیں ہے راج سمی راج سمی رہا ہوگا اتر پردیس میں مجھے بتائیے جن پرکھنڈ میں مکیا کے دوارہ بھاری گھوٹالا منرگا کے پیمنٹ میں کیا جا رہا بھوگتان میں وہ آپ کے ساسن کال میں ہوتا تھا آپ مزدور کے سیدھے اکاونٹ میں جاتا ہے مزدور کے اکاونٹ میں تیسا جاتا بہیا آپ کیوں مزدور کے اکاونٹ میں جاتا ہے پیسا کیسی ہاشیپت بات آپ کر رہے ہیں مجھے بتائیے نا ہر مزدور کا جنڈان یوڈینہ کے سیدھے کاؤنٹ اس کا آدھار جڑا ہوا ہے کیسے گھوٹالا ہو جائے گا کیسی آپ ہاشیپت بات کرتے ہو آپ ایک سممانی چینل پر بیٹھے کم سے کم بات تو تک سکتے کیجئے تو آپ ڈاٹا دکھائیے نا میں یہی تو مہر مہر آپ سے آگ رہے کر رہا ہوں تو دکھائیے آپ آپ کے بتانے سے تھوڑی نہ کچھ ہوگا یہ آپ دو ازار 2014 میں کہاں ہو رہا ہے کئی ہو رہا ہے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا انتظار ان لوگوں نے مزدوروں پہ کوئی کام نہیں کیا یہ کیول کام کرتے ہیں اگر مزدوروں کی بات کروگے تو ہندو مسلمان کریں گے اگر اس طریقے کا کوئی بھی یوجنا کوئی یہ لائے ہو تو بتائیں کوئی نئی یوجنا انہوں نے جو پور میں سرکار تھی جو بھی سرکار نہیں پور میں ان کی جو یوجنا ہی تھی ان کو بند کر دیا اپنی تو نئی یوجنا آج تک کوئی یہ لائے نہیں ہے کوئی ایک نئی یوجنا اگر لائے ہو تو اون سرکار سرکار بتائیں گے آپ کے سامنے ایک یوجنا جرور لائے وہ یوجنا یہ تھی کہ انہوں نے پہلے گیس پہ سبسیڈی لاغو کی دیکھیں کتنے چطور رہے لوگ یہ اس دیش کو کس طریقے سے ٹھک رہے پہلے گیس پہ سبسیڈی چال لائے آج وہ سبسیڈی ختم کر دی جس ڈبل کا یعنی کہ جو سلنڈر چار سو ساڑھے چار سو روپے کا آتا تھا وہ آج نو سو سب اوپر کا پہنچ گیا یہ ضرور ایک لاغو کیا جب آپ پانچ جنے گنوائیں گے آپ پانچ جنے چود سامنے بند کر یہ بلکل ان کو پانچ جنے سامنے گنوائیں جو چل رہی ہوں دھر آتر پر گنوائیں دی جی میں ابھی ان کو دیکھیں سرمک یوجنا یہ لائے تھے کیا یا کونگریش لائی تھی سرمک کو سنجیو بھائی اب سنیے 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 بیچ میں آپ بولیں گے تو میں کیسے بات رکھتا بھائی آپ سنیے میں بتا رہا ہوں سرمک کارڈ جو بن رہا ہے پورے دیش کے اندر پانسو روپے پرتی سرمک کے کھاتے میں جا رہے ہیں دوسری بات ہمارے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا گریب تین جو دیویان ورشت ناگرک جن ودوائیں ہماری بہنیں پہلے میری بات پوری ہو دیجے سنجیو بھائی اگر آپ اسی طریقے سے کرنا ہے تو آپ سنتو لیجیے کوئی ڈاٹا میرے پاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو جھوٹ دون رکھئے اگر آپ کو جھوٹ آپ سننے کی چھمتہ رکھئے آرے بھائی چار لبائی اس طریقے سے کیسے ہو پائے گا اگر مجھے آپ سمیں دے رہے تو میرا نویدن ہے کہ مجھے پورا سمیں دیا جائے یہ بیچ میں اگر اس طریقے سے ہوگا میں نے ان لوگوں کو بڑے دیان پور وقت سنا رہا تو یہ سننے کی چھمتہ رکھیں جراؤ میں میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ پردان منطری کی گریب کلیان یوجنا ہیں اس کے تحت رات دینے کا کام کیا جندن یوجنا کے تحت مہلا کے کھاتے میں جتنی بھی جندن کھاتے تھے دیش کے اندر پانسو روپے پٹی ماں دیا گیا راشتی ساماج ساہتہ عادی کے انترگت دو کروڑ بیاسی لاکھ ورش ناگر بندوا دن جنوں کو چودے سو پانس کروڑ روپے کی ساہتہ دی گئی جز من ریگا کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں مزنوری بڑھا کر کے ایک سو بیاسی روپے سے دو سو دو روپے کی گئی جو یہ بات کر دارک کنیکشن کے خاتے میں ٹرانس فر کی گئی گریب وہی مزدور جو گریب ہیں جو دی سہر میں پی ام آب آب آش یو جنہ کے تحت ستائیس ہزار پانس کروڑ روپیہ انہیں نگر سہری چھتر میں ڈھوڑا کے دوارہ اور گرامین چھتر میں بلوکوں کے انتی نام کی ایک یوجنہ لانچ کی تھی انتی یاد سر آپ کسی کو انتی انتی نام کی اس یوجنہ کے بارے میں کسی کو معلوم ہے انتی کئی یوجنہ آتی یا سر چلی جاتی انتی یوجنہ میں جو یوجنہ بنتا ہی ہے دھراتل پہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو مجھے آپ پتہ یہ چاولہ بھائی میں جرہ دیپک جی کے پاس جاؤ جاؤ اجھلوہ پہ بات کروں گا لیکن دیپک جی مجھے بات 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 میں نے یہ کہا کہ بھائی 2021 کے بجٹ کے انسار جو گرامی روزگار گرینٹی یوجنہ تھی اس میں 73000 کروڑ روپے اور لگ بھگ انمان جو تھا وہ 25 پرتیشت کے جو انمان لگایا تھا اس سے کم تھا ترک یہ تھا کہ مانگ کم ہے اب میرے سوال کی گفیرت کو سمجھے گا کہ آرثک سروے میں بھی یہ کہا گیا کہ مہاماری کے بعد کام کی مانگ زیادہ ہوئی ہے ترک یہ تھا کہ مانگ کم ہے لیکن مہاماری کے بعد یہ ترک آیا کہ کام کی مانگ زیادہ ہے تو بجٹ تو زیادہ ہونا چاہیئے تھا منرکا کو لے کر کہ میں چرچہ سے یہ نہیں ہوگا کہ 8 لاکھ پت کھالی پڑے ہیں اور ایک دن چرچہ کی تو 8 لاکھ پت بھر جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کے مانگ اس کے بعد کٹوٹی ہوتی ہے پھر آپ روزدار کیسے پڑھائیں گے تو آپ دیپ ڈیٹیل کیجئے کہ روزدار کیوں کیسے پڑھے آپ مانگ اپنی بات تیواری جلدی سے پھر چودری صاحب پھر میں فائنل کمنٹ جو ہے لگتار میں پانچ منٹ تیاغی جی آپ اور پھر میرا one to one ہوگا تیواری جی جلدی سے وہ کہہ رہے کہ دیپک رائے جی جو بات دیتا ہوں سرکار سرکار کا کریان بہت بڑا پر ڈالتا ہے چاولہ صاحب آپ نے بات کو گم بیتا سے اٹھایا اور ہم بارم بار کہ رہے ہیں کہ منرے گا میں بہت بڑا فرجی بڑا ہے اور دوسری بات جو ایلوکیشن ہونا چاہیے جو پند آبانٹ ہونا چاہیے اس میں 25.1 پر ڈیلوکیشن 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 پوری بات کیا لگتے ہیں بچوں کو تو آپ جو بار 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 بیشن 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 بھارتے جنتہ پارٹی کے سانسط بھارتے جنتہ پارٹی کے ویدار بھارتے جنتہ پارٹی کے جو جلد پیسے سے کمائے ہوئے ہیں کھل لوگوں کا پیسہ چاہت کے جلد پیسے لے کے بھاگے ہوئے چاہتے ہیں وہ پیسے لے کے بھاگتے تب میں مانتا تب میں مانتا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی فنڈ سے اپنے فائسٹار مکھیالے بنا لیے کاریالے بنا لیے اگر ان پیسوں سے آپ تیش کو ویکسین لگاتے تب یہ کہہ رہے کہ تب میں مانتا پلیز ہم نے جلتا کا پیسا سیفہی مہت سکتا ہے 1234 روپے اکھنچے نہیں کیا ہم نے سیفہی مہت سب نے بہت 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 ان کی دکھت کیا ہے میں بہت 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 چاہولا بھائی کیسے میں اپنی بات چاہولی چاہولی تیاگی جی یہ اس طرح کی تیاگی جی اگر ایسا چاہولی 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 مجھے پہلے سنجی بھائی کی جواب چاہولی کیاگی جی کوئی بیچ میں نہیں بولے گا صرف آپ کی اور میری بات کو بندوں ہیں جو سوال ہیں میرے ذہن میں ان کا جو سنشے ہے اس کو دھول کرنا آپ کی ذمہ پر وقت نہیں سنا بجٹ بناتے سمیں سرکار کے آگے بہت ساری چنوٹیاں ہوتی ہیں دوسری بات انہوں نے کہا اور میں ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ کرونا جیسی مہا ماری کے دور آ تو یہ کمی جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی جلد دور ہو 15 دن میں بھوکتان ہو رہا ہے مزدوروں کا منرے گا ایک کہتا ہے دیکھیں چاولہ بھائی اگر کہیں کوئی کمی رہ دی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی غلط بات کریں اور کوئی کترک دینے کا کم کرے کہیں کوئی کمی رہ گی تو آوشہ اس کمی کو پورن کیا جائے جلد درکار نے یوجنہ بنائی تھی جس کا نام تھا انتی انتی نام بہت اچھے سوچتے ہیں انتی یوجنہ تحت میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو انتی یوجنہ یہ کہتی تھی کہ منرے گا کے تحت دو لاکھ مزدوروں کو ٹریننگ دی جائے اور یہ لانچ ہوئی تھی انیس دسمبر 2019 کو کرشی منتری نرین سنگ تومر جی نے اسے لانچ کیا تھا اور منرے گا کے تحت مقصد یہ تھا کہ ٹریننگ کے بعد مزدوروں کو ایک پکا کام مل جائے گا کتنے دو لاکھ مزدوروں کو اس میں ٹریننگ دینی تھی اب تک آکڑا میں آپ کو بتا رہا سر انہیں بارہ ہزار پانچ سو اکس مزدوروں کو ٹریننگ دی گئی ہے کتنے بارہ ہزار پانچ سو اکس مزدوروں کو کیا ہمیں پورے تین سال کے بیتر دو لاکھ مزدور بھی نہیں ملے ٹریننگ کے لئے دیکھیں چاولہ بھائی ایسا ہے چاولہ بھائی مزدور مزدور کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں ہو سکتا ہمارے پریاس میں کوئی تمی رہ گئی ہو لیکن مزدور کیا ہے کہ مزدور کو بتایا جاتا کہ آپ نے کہا کہ چرچہ کرو میں کروں گا کہ کہا کہ میں کروں گا لیکن میں یہ کہ آپ نے جس یوجنہ کو شروع کیا دسمبر 2019 میں اسی یوجنہ کے تحت اب تک آپ 12,561 مزدور کو ٹرین دے پائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تین سال میں آپ کو دو تین تین نام کی یوجنہ ہیں سنا تھا آپ نے دل سے ایمانداری پہ دل پہ ہاتھ رکھ بلکل 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 چاولہ بھائی بلکل سنا تھا بلکل سنا تھا میں نے کہا 100 یوجنہ سو یوجنہ ہوتی ہیں اس میں سے 10 یوجنہ آس این پائنام نہیں دے پاتی کہیں دو منٹ چلی آپ نے یہ تو مانا کہ سرکار کی سو میں سے دس یوجنہ فیل ہو جاتی ہیں آپ یہ تو مان رہے ہیں آس کہ انوروک پرانیم نہیں آ پاتے میں نے یہ کہا تا کی اجولہ پر بات کرو اجولہ پر جولائی 2016 کو آپ نے اجولہ کو لانچ کیا تھا 2017 میں اجولہ یوجنہ کے تحت گیس لینڈر کا ریٹ تھا 599 روپے تھا 599 روپے کا مل گیس چولا جو آپ جس کا ذکر کر رہے تھے وہ سر شوپیس بن کے ان گریبوں کے گھر میں پڑھا ہو گیا گیس لینڈر نہیں ہے دھرا تل پہ آپ گراؤنڈ پر دیکھیں گے میں نے اب آپ کو جکر کیا گریب میلائن جو ہماری تھی اسی کرونا کال میں موسیقی گیس دینے کے لیے ان کو سات سو تریفن روپیہ ان کے جندن خاتے میں ٹرانس فر کیا گیا ایسا نہیں یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے سرکار نے صدن میں بولا 4 فر 2021 سے 6 اکتوبر 2021 کے بھیتر 20 پرتیشت گیس سیلنڈر مہنگا ہو گیا سب سیلنڈر 50 پرتیشت مہنگا ہو گیا میں گلت بول رہا دیکھیں ایسا ہے چاولہ بھائی بہنگائی ہوئی ہے جی دیکھیں ایسا ہے دیس ہے ایک پریبار ہے اس میں جب اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ آنا ہی ہے وہ جس کے ہے ان کو آپ بھائی بھائی ڈیبیٹ کے مادم سے آپ آئیے میں لہبارتیوں کی سوچ لکھال تا ایک کجولوڑا گیس یو جنا کا جو لہبارتیوں ان کے گھر لے کر چلتا ہوں اگر کہیں ایک سلیڈر بھی اور آپ کو آلید رکھا مل جائے نکالیے نکالیے بہت ضروری ہے میں چاہوں گا کہ اس دیش میں چلچہ ہونی چاہیے مانی مزدوری پر بھی گریب پر بھی بھی بھروس گاروں پر بھی دوائی پڑھائی اور کمائی دوائی پڑھائی اور کمائی یہ مددے ہونے چاہیے سر بہت شکریہ سنجیت آکی جی بہت شکریہ بھائی 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 بہت شکریہ تم منرگا کو لے تمام سوال کھڑے کر رہے تھے جس جواب ہم نے تلاشنے کی کوشش کی نہ ہندو نہ مسلمان نہ جات نہ کالی ٹوکی نہ لال ٹوکی نہ کھون کرابا نہ تمن چھوار جس مددے کے اردگر سوال اٹھ رہے تھے ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی ہم نے کوشش کی پلحال مجھے دیزی زیادت نمسکار جہنجہ بھارت